پاکستان جب محرز وجود میں آیا اس وقت پاکستان دو حصوں پر مشتمل تھا ایک مغربی پاکستان اور ایک مشرقی پاکستان مغربی پاکستان وہ پاکستان ہے جس میں آج ہم آزادی کی سانسے لے رہے ہیں اور مشرقی پاکستان بڑے افسوس کے ساتھ 1971 میں ہم سے کٹ کر علیدہ ہو گیا مغربی پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے اروج و زوال دیکھے ہوں گے بہت سارے لوگ اقدار میں پیائے ہوئے ہوں گے انہی لوگوں میں سے ایک ہستی نواب ممتاز محمد خان دولتانہ جن کا عبائی گاؤں لڈن ہے اور ان کو محمدیہ اسٹیٹ کے نام سے پاکستان میں جانا جاتا ہے نواب ممتاز محمد خان دولتانہ پاکستان کے دوسرے وزیر اللہ انیس سو اکامن سے لے کر انیس سو تریپن تک رہے اور پاکستان کے موجودہ پاکستان کے اس وقت کے ون یونٹ اور موجودہ پاکستان کے پہلے وزیر اللہ نواب ممتاز خان کو شکست دے کر وہ برسرے اقتدار آئے بہت سارے اروج و زوال کی داستانیں تاریخ کے اوراک کو اگر ہم پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں لیکن آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ نواب ممتاز محمد خان دولتانہ کا آبائی گاؤں ہیں آبائی گھر ہے اور یہ ڈیرہ جو میرے پیچھے جس کا بھی صرف ایک گیٹ باقی بچا ہے باقی تمام کو مسمار کر دیا گیا ہے یہ آخری لمحات ہیں اس اروج و زوال کی داستان کے جو تقریباً ایک صدی تک پاکستان میں گوئیتی رہی ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دولتانہ خاندان نے پاکستان میں تقریباً انیس سو پنتالیس سے لے کر دو ہزار بیس تک کی ہر اسمبلی میں دولتانہ خاندان کا کوئی نہ کوئی ممبر چیت کر اسمبلی کا ممبر بنتا رہا ہے لیکن اتنا برا انجام اور اتنا سوال شاید ہمارے اباو اداد نے بھی نہیں دیکھا ہوگا اور شاید ہم لوگ آنے والے نسلوں کو یہ بتائیں گے کہ محمدیہ سٹیٹ جو تقریباً سننے میں آیا ہے کہ سات سو مربع یا غالباً انیس سو مربع پر مشتمل تھی آج وہ اپنے بالکل اختتام کو پہنچ رہی ہے نواب ممتاز محمد خاندانہ مغربی پاکستان کے دوسرے وزیرالہ رہے ان کے بھائی نواب ریاض خاندانہ وہ بھی سیاست میں ایک اہم پوزیشن پر رہے ان کے اباو اداد نواب احمد یار خاندانہ نواب غلام محمد خاندانہ اور بہت سارے لوگ جنہوں نے ہندوستان کی سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کیا اگر آج کے ساستانوں کے ہم لوگ بات کریں تو ان میں بیگم محترمہ تحمینا دولتانہ ان کے علاوہ نتاشہ بی بی دولتانہ اور ہمارے ایک بڑے ہی عظیم ہیرو جو نوجوانوں کی ہیرو تھے میعظیم خاندانہ مرہوم جو دس جنوری غالباً نو سال پہلے دس جنوری کو وہ فات پا گئے تھے ان سب ہونے کے باوجود جو بات میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اتنا شاندار اور تابناک ماضی ہے جس کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ لڈن ایک چھوٹا سا آبائی گاؤں تھا لیکن اس لڈن کے آبائی گاؤں سے اٹھ کر نواب ممتاز محمد خاندانہ دولتانہ نے پاکستان پر حکومت کی اور شاید قائد اعظم محمد علی جناح محترمہ محترمہ فاطمہ جناح نواب جناب لیاقت علی خاندانہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم شاید وہ بھی اس دیرے میں آئے ہوں گے اور جب پاکستان کی تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہوں گے تب وہ اس دیرے میں وہ شاید سامنے مسجد ہے اور یہ وہی گیٹ ہے جس میں نواب لیاقت علی خاندانہ نواب ممتاز محمد خاندانہ اور بہت سارے پاکستان کے دوسرے جو اہم سیاسی لوگ تھے وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہوں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وہی دیرہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے سابق صدر فاروق احمد خان لگاری بھی تشریف لائے تھے لیکن آج سات جنوری دو ہزار بیس کو دلتانہ خاندان کا جو ایک قصہ تھا جو ایک تابناک اور شاندار ماضی تھا وہ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے انہا لیلہ و انہا الہ راجعون ہمارے ساتھ کوئی شہری بھی موجود ہیں ان سے ہم لوگ پوچھیں گے کہ کیا وہ دلتانہ خاندان کے بارے میں جانتے ہیں اور ان کے اباؤ اجداد نے انہیں دلتانہ خاندان کے بارے میں کیا بتایا ہوا ہے ہمارے ساتھ ندیم شہزاد رحمانی جو جوت ایکٹویسٹ بھی ہے اور سوشل ایکٹویسٹ بھی ہیں اور مقامی ایلودان کے رہشی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ دولتانہ خاندان کے بارے میں کیا جانتے ہیں جی نظیم بہت شکریہ چاہتر میرے باو اجداد نے مجھے بتایا کہ یہ جلال کا فیشہ ساری دی رہا یہاں سے جو بھی شک اس گلی سے گزردہ تھا اس کے سن پر گبتا ضروری ہوتا ہے حضر بھائی یہاں سے وہ گزرد نہیں پاتا جلال اتنا تھا روب اتنا تھا آج روب کا عالم آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ مٹی حافظ مٹی تھی اس کو مٹی ہونا تھا بلکل صحیح بات ہے میں آپ کے سیاستی اخلافات باقی اخلافات اپنے جنب پہ لیکن ہمارے سننے میں یہ آیا ہے کہ نوار ممتاز خاند والتانہ جان کی جو فیملی تھی انہوں نے کوئی مقامی لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی یا کسی 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 تک کوئی محسان نہیں کیا آپ کی ساتھ تک اس بات سے اتفاق کرتے ہیں میں اتفاق کرتا ہوں انہوں نے کوئی مقامی طور پر کسی کوئی تنگ نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی جگہی کو تقسیم کی چھوٹے لوگوں میں تقسیم کیا دیا صحیح اپنا بانٹا ہے لیکن پھر میں وہی بات کہوں گا کہ جلال بھی ان کا لیکھتا ہے اور اکستان بھی آج لیکھتا ہے دو ازار اکیس ساتھ جلوری دو ازار اکیس انساءاللہ یہ رگن والوں کا آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں اب جلال کی جہاں تک بات ہے نا تو میں دولتانہ خاندان کی استعاصل پر رہا تھا تو جب تحریک پاکستان چل رہی تھی اور دولتانہ خاندان لاہور میں مقیم تھے تو جو بیگم علماس ہیں نواب ممتاز دولتانہ کی بیگم جو ہیں بیگم علماس کو قائد اعظم محمد علی جنہ نے اپنا وزیر خزانہ مقرر کیا تھا ان کے عروج کی تو یہ حالت تھی لیکن اب ہم دیکھتے ہیں تو سوائے افسوسٹ تک اس بھی نہیں کہہ سکتے ہیں جناب آپ کی ایک بات اور پھر سے آگے پڑھا دوں کہ جناب جلفکار علی بھٹو صاحب کے خواہش تھی جو میری ابہ وعداد مجھے بتاتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے خواہش تھی کہ نواب ممتاز دولتانہ مجھے اٹھ کر ملے بھٹو صاحب جب وزیر آزم بنے پاکستان کے انہوں نے اچانک جو اب کوئین میری کالج ہے نواب ممتاز دولتانہ کی پوشن اس میں اچانک وزید کیا تھا کہ ممتاز دولتانہ صاحب اپنے کام میں بصروف ہوں گے اور میں جاؤں گا وہ اٹھتے ملیں گے لیکن دولتانہ صاحب کو ان کے دربان میں جا کر بتایا کہ جناب تو دولتانہ صاحب اندر اٹھ کر سکے جلال یہ دیکھیں ان کا صحیح ہے اٹھ کر چلے گئے بھٹو صاحب آئے ان کو بیک نہ پڑا دولتانہ صاحب بہار آئے بھٹو صاحب اس کے گھر پڑا مطلب آپ کے کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ممتاز دولتانہ کا جو جاہو جلال تھا یا جو وہ اٹی دکٹر جلال اتنا پاس اخصوص ہوتا ہے کہ یہ اپنی جگیر نہیں بچا سکے یہ اپنا آخری حصہ نہیں بچا سکے ان کو بچانا چاہیے تھا لوگوں کو یہ نشانی دینی چاہیے تھا اور ہمارے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ جو دولتانہ خاندان کی سیاست ہے اسی حلقے سے تقریباً ایک سو سال تک تو وہ بغیر ووٹ مانگے لوگوں سے ووٹ لیتے رہے ہیں ان کے منشی ان کے منیجر جو کام کرنے والے لوگ تھے وہ لوگوں کے پاس جاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ فلان دن الیکشن ہے اور میہ صاحب کا یہ شناکت ہے اپنا انتخابی نشان ہے اور آپ نے وہاں جا کے یہ انتخابی نشان پر موڑ لگانی ہے کیا یہ بات ٹھیک ہے اور آپ اس سے کی ساتھ اتفاق کرتے ہیں میں اتفاق کرتا ہوں ممتاد دولتانہ صاحب اس کی در سے الیکشن لڑے تھے میہ ریاض دولتانہ صاحب ناروال سے الیکشن لڑے تھے صحیح ہے دونوں جیت گئے تھے کرنٹ میں لائے تھے دونوں جیتے تھے اور بڑی مجورٹی کے ساتھ جیتے تھے میرے خیال میں جہاں تک میرے علم میں ہے کہ ان کا انتخابی نشان لڑتانہ صحیح ہے جہاں تک میرے علم میں ہے غلطی ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک میرے علم میں ہے کہ لڑتان ان کا انتخابی نشان تھا ٹھیک ہے اور یہ ناروال سے الیکشن لڑ رہے تھے یہ ریاض دولتانہ اور ممتاز بزار روڈ کہتے ہیں میاں ممتاز کے نام سے یہ ہے کہا جاتا ہے کہ یہ دروازہ جو آپ کے اس وقت بیچے دیس کے درہا ہے یہ کام مسکتب ساتھ فٹ آٹھ فٹ انٹچا تھا سڑک سے جیسے بھولوں کا ایک کلا نمہ ہوتا تھا یہ دوسانوں کا کلا صحیح ہے جو آپ کے سامنے برایا جا رہا ہے اور ہمارا دل تو بڑا ہی تکلیب میں ہے لیکن انتہائی تکلیب میں ہے یہ نہیں ہونا چاہے یہ ہو رہا ہے جہاں سے کوئی بھی غریب یا کوئی بھی شخص روزتا تھا اس کو سر کے کپڑا لینا ضروری کہا جاتا تھا کہ آپ اس دروازے سے گزرے ہیں اور اس کی احترامن آپ کو یہ کرنا پڑتا تھا یہ میرے اباؤ اداد مجھے دکا کر دیا ہے صحیح ہے اب میرے الحمدللہ میرے اباؤ اداد نے جو مجھے نولے دیا ہے اس وقت تک ٹھیک ہے میں ان کو جھو کھانی کہتا ہے صحیح ہے انہوں نے بجا فرمایا ہوگا دولتانہ خاندان کی اگر ہم لوگ سیاست کو دیکھیں تو ان کے نام سے دولتانہ خاندان کی داستان کے نام سے دولتانہ داستان ایک کتاب بھی اس وقت مارکیٹ میں ہے جہاں تک اس کو پڑھنے سے نولج ملتا ہے تو وہ یہی ملتا ہے کہ تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جنہ کے ساتھ نواب ممتاز خاند دولتانہ کندے سے کندہ ملا کر اور قدم سے قدم ملا کر ان کے شانہ بشانہ جو تھے وہ تحریک پاکستان میں کراول دستے کا کردار ادا کیا لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ آج جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ معلوم پڑھتا ہے کہ دولتانہ خاندان کے نواب ممتاز محمد خاند دولتانہ کے فرزند لخت جگر جناب نواب جوید ممتاز خاند دولتانہ اور ان کی بیٹی شاہدہ ممتاز دولتانہ جو شاہد بڑے عرصے سے کراچی میں مقیم ہیں اور وہاں پہ کھوڑو خاندان کی وہ بہو ہیں اور بڑا عرصہ ہو گیا انہوں نے تو شاہد کبھی لڈن چکر ہی نہیں لگایا اور نواب جوید ممتاز خاند دولتانہ سیاست میں تو آئے لیکن ایک حد تک اور غالباً تو بیس پچیس سال یا تیس سال شاہد اگر میں غلط نہ کروں انیس ست پرانے میں انیس ست پرانے میں یہ پچانے کے بعد وہ سیاست میں نہیں آ سکے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے کیا لوجک ہو سکتی ہیں قطع نظر اس بات سے سیاستی اختلافات اپنی جگہ پہ تمام اختلافات اپنی جگہ پہ لیکن آج اس چیز کا انتہائی افسوس ہو رہا ہے کہ ایک صدی پورے سو سال تک اپنی جاہو جلار اور حشمت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ ڈیرہ آج مسمار کیا جا رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِوَحِ رَاجِوَ